بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم ٹپس فور ہیلتھ کی طرف سے آج ہم بالوں کے مسائل پر کچھ معلومات آپ سے شیئر کریں گے بے پناہ مسروفیات اور متوازن خوراک کی وجہ سے بے شمار بیماریوں کے ساتھ ساتھ بالوں کے مسائل میں اضافات دیکھا گیا ہے آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بال لمبے کرنے، خشکی سکری دور کرنے، گھنے اور چمکدار بنانے کے لیے کچھ بے ضرر ہربل ٹپس بتائیں گے ویڈیو بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل وسیم ٹپس فور ہیلتھ کو سبکرائب کر لیں تاکہ یوٹیوب کی دنیا میں دوبارہ رابطہ ہو سکے دوستو مجودہ دور میں بہت اعلی سے اعلی ہیر آئل اور شیمپو استعمال کیے جا رہے ہیں فائدہ کی بجائے بالوں کی خوبصورتی جو تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے بالوں کا توسرے ہونے سے گروت بہت کم یا ختم ہو گئی ہے بالوں کی سفیدی کم عمری میں ہونا عام ہو رہی ہے آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ان مسائل کو حل کرتے ہیں خوشکی سکری کو دور کرنے کے لیے بالوں کو گھرنے سے بچانے کے لیے نہانے سے پہلے سر پر سرسوں کے تیل سے حلکے ہاتھ سے مالش کریں یا پھر رات کو سر پر تیل لگا لیں اور صبح اٹھ کر سر دھولیں میتھی دانہ کھانا اور لگانا دونوں طرح سے بالوں کے لیے انتہائی مفید ہے میتھی دانے کو پاودر کر لیں اور نہانے سے پہلے لیپ بنا کر سر پر لگانے سے بالوں کی نشنما کو بہتر کیا جا سکتا ہے آملہ، ریٹھا اور سکاکائی کو پانی میں رات بھگو کر رکھ دیں صبح اس سلوشن سے بالوں کو دھونے سے خوشکی کو دور کیا جا سکتا ہے بالوں کو چمکتار اور خوشکی سکری کے لیے تیل دو چمچ، دہی دو چمچ، آدھا لیمون ملا کر پیسٹ بنا لیں اور نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے لگا لیں اس سے بالوں میں نئی جان پڑ جائے گی خالص ناریل کا تیل بالوں کو گھنہ اور چمکتار کرتا ہے کلونجی کو سرسو کے تیل میں ملا کر لگانے سے اس سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں بالوں کو صاف سترہ کرنے کے لیے تین چمچ تیل میں بال ایک چمچ سرکہ ملا کر لگائیں تو میلک جیل دور ہو کر بال صاف سترے ہو جائیں گے اور جنوں سے بھی نجات ملتی ہے بالوں کی مضبوطی کے لیے آملے کا پانی استعمال کریں آملے کو ایک دن پہلے بھگو کر رکھ دیں پھر اس کو مل چھان لیں اس پانی سے سر دھویں یاد رکھیں اس امیزے کو گرم نہ کریں گرم پانی سے بال گرنے لگتے ہیں دوستو بادام روگن اور نالیل کا تیل ملا کر لگانے سے بال تیزی سے لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بال گرتے بانوں کے لیے ویٹامن سے بھرپور غزا لیں دماغی کام کے ساتھ ساتھ ڈائٹنگ سے بھی بچیں دوستو اس خوشکی سکریٹ کے لیے آپ کے ساتھ ایک بہترین نسخہ شیئر کروں گا خالص نالیل کے تیل میں ایلو ویرا جل اور بھنگرا سیاہ ملا کر رکھیں دو دن بعد اُبال کر چھان لیں یہ تیل بالوں کو لمبا گھنہ مضبوط اور چمکدار بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس تیل سے بال مضبوط ہو جائیں گے اور دماغ کو بھی طاقت ملے گی دوستو اگر سر میں خوشکی بہت زیادہ ہو تو گلیسین والے سابن سے سر دھویں اور ارنڈی کا تیل لگائیں خوشکی سکریٹ میں وائٹامنز اے کو کھانا نہائی فائدہ مند چیز ہے میرے انتہائی عزیز دوستو دماغی محنت خوف رنچ دائمی نزلاز کام اور درینہ امراض سے بال کب از وقت سفید ہوتے جا رہی ہیں اس مقصد کے لیے ہر صبح ایک عدد مربع ہرڑ پانی سے دھو کر موں میں رکھیں اور چوزتے رہیں اس کا مسرسل استعمال بالوں کو سیاہ کر سکتا ہے بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے ایک نسخہ گھر میں تیار کر لیں سرسوں کا تیل دو سو گرام میں بیس گرام میتھی دانا اور دس گرام چھڑیلہ ڈال کر اس کو رکھ دیں ایک ہفتے بعد لگانا شروع کر دیں اس تیل سے بال آہستہ آہستہ کالے ہو جائیں گے دوستو بالوں کو کالا کرنے کے لیے آملے کو پورڈل کر لیں اور اس میں لیمو کا رس ملا کر پیسٹ بنا لیں یہ بھی بالوں کو سیاہ اور گھنا کر دیتا ہے آج کل کلر یعنی خضاب لگانا عام ہو چکا ہے لیکن یاد رکھیں کلر لگانے سے پہلے بالوں کو اچھی طرح دھو کر چکناہٹ اور مٹی کو دور کر لیں تاہم جلدی امراض کے مریض کلر نہ لگائیں دوستو بچوں اور بڑوں میں بالچر کا مسئلہ عام ہو چکا ہے اس میں بال بعض خاص جگہوں سے ختم ہو جاتے ہیں اس صورتحال میں انڈے کی زردی کا تیل لگانا انتہائی مفید ہے کیونکہ اس سے بال پیدا ہو جاتے ہیں معزز دوستو بتائی گئی ہدایات کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں سادہ اور متوازن غزہ کھائیں مصبت سوچ اپنائیں ہر کام میانہ روی سے کریں انشاءاللہ آپ ہر لحاظ سے صحت مند رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ